اللہ اللہ عبید آبنا بے خورتا خاری لڑی لادو ہے تو سننی نہیں ہو جانتا کوئی آخر نا کہتا ہے مرچان آئیان اڑوی سننی نہیں کہا سابد نا تو مرچان لگ دیانتا سننی کے جو ہو سکتا ہے سمجھ آئی؟ بھائی ضروری ہے ضروری ہے بڑا ضروری ہے اب رسول اللہ علیہ السلام کے ملاد کی رات ہے پہ سولہ درہ ملاد کی طرح آج کون سے رات ہے؟ جس میں علو کا لیرہ یہ سارے ناتخواں بیٹھے ہیں اتنے سر والوں میں بے سورہ کیا کرے؟ لیکن تسیل سنوں گے ذرا میرے ساتھ کہو لیں ایک بار یہ ناتخواں بھی ساتھ مل جائیں علو کا لیرہ اللہ مزی شاہ لے آیا وہ سارے رسول اللہ سلطہ لے آیا مزی شاہ لے آیا وہ سارے رسول اللہ سلطہ لے آیا وہ سلطہ لے آیا ارے بادشاہ ہو ارے بادشاہ ہو ارے بادشاہ ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں چکا لو ہزورہ کو ہزورہ ہو ہزورہ گئے ہزورہ کو یا ہزورہ کہنی گئے حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں فلک کے لزاروں زمین کی بہاروں سفیدے بنا جنا پڑھ لے ہو زور لارے جنا نہیں پڑھ لے ہو اپنے گلے سنبھالے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں اے دل اے سرکار کی آبا آبا کی آبا آبا کی آبا آبا کی آبا آخر کی آبا آخر کی آبا آخر کی آبا آخر کی آبا آمد مستمہ مرحبا مرحبا یا مستمہ مرحبا یا مستمہ مطلع عالی مدیشان آیا و سارے رسول کا سلطان آیا مصر کا انایا فر بادشاہ ہو فر بادشاہ ہو ندا ہے چھکا ہو حضور آگے ہیں حضور آگے ہیں تھوڑا سہر آگے چلے بتاؤ تھوڑا آگے چلنا ہے حضور آگے ہیں لیکن کس جان کے ساتھ آئے ہیں کس جان سے آئے ہیں اللہ نے فرمایا ہم نے امیوں میں رسول بھیجا ہم نے امیوں میں اپنا رسول بھیجا ہم نے امیوں میں اپنا رسول بھیجا ماشاءاللہ آج غلام مصطفہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں چلا رہے ہیں اور بڑا اچھی چلا رہے ہیں محفل بڑے غور سے سنیے گا رسول اللہ علیہ السلام کے پروارے میں پروائیا کہات اللہ نے امیوں میں اپنا رسول بھیجا تاکہ وہ انہیں کتاب و حکمت کا علم سکھائے انہیں میں سے بھیجا بڑے غور کی ضرورت ہوگی اور اس جملے پر بھی اتنی توجہ ہی چاہیے ہوگی سمجھا ہی؟ بڑے غور سے آپ نے سننا امیوں میں رسول بھیجا انہیں میں سے تاکہ وہ انہیں کتاب و حکمت کا علم سکھائے ان کے آگے اللہ کی آیات تلافت کرے وَعِذَقِهِمْ ان کو پاک کرے اور ان کے آگے ان کو کتاب و حکمت قائم دے اب بعض لوگ جب حضور کی شان کو بیان کرتے ہیں شان امیت کو بیان کرتے ہیں اتنی لمبی زبان کھولتے ہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا ماز اللہ بے پڑھے تھے پڑھا لکھنا نہیں آتا تھا لکھنا نہیں جانتے تھے علم نہیں تھا میں نے کہا اتنی بڑی پگڑی پہن کے اتنا لٹھے کا سوٹ پہن کے سولہ سو دانے والی تصویر ایک ہے تو تم مفتی بل کے بیٹے ہو جس کی چار باتیں یاد کر کے تو عالم ہو جائے سمجھے نہیں سمجھا یا نہیں سمجھے جس کی باتوں میں سے چار باتیں یاد کر کے چار باتیں یاد کر کے تو عالم ہو جائے وہ کہا نہیں امی ہے نا تو میں نے کہا یہاں پر بھی کیا کرو گے اب امی لفظ ایک ہے پروفیسر اتر قسیم صاحب ماشاءاللہ یہ پروفیسر ہے یہاں پر کالج کے ماشاءاللہ پرنسپل ہے ماشاءاللہ بڑی علمی شخصیت ہے سٹیٹ سیکٹری بھی ایسے ہونے چاہیے سمجھا رہی ہے یہ نہیں کہ القاب اتنے پوری بوری بھار کے آئے اور بندہ ملے نہ ملے القاب کی بوری خالی کرنی ہے سمجھے پیر طریقت رہبر شریعت میں نے کہا رہبر شریعت سے شریعت کے بنیادی مسائل کا پوچھ لو سمجھا گئی رہبر شریعت سے وضو کے مسئلے تو پوچھ لو یہ نہیں کہ ہر پیر طریقت سے مسئلے پوچھو یہ بھی نہیں ہے آج کا لوگوں کی بات لمبی لمبی زبانیں لٹک رہی ہیں جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں جو لوگ مسئلے کی خدمت کر رہے ہیں اگر تعریف نہیں کر سکتے تو رستے میں دیواریں جو نہ کھڑی کرو سمجھا گئی ہے یا نہیں آگئے ہم آپ کے سامنے ہیں اگر کسی پاس عقیدہ کے پاس جاتے نہیں ہیں تو جو عقیدے میں پکا ہو ان کا باز جاتے بھی ہیں اور ان کا بلاتے بھی ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں سمجھا گئی ہے یہ کیا طریقہ ہے کسی کا عمل میں بھی کمزوری نہیں ہے عقیدے میں بھی کمزوری نہیں ہے کام بھی ٹھیک کر رہا ہے بس آپ کو کچھ نہیں مل رہا تو آپ نے تنقیدی کرنے جانا ہے یہ طریقہ اچھا نہیں ہے یہ طریقہ اچھا نہیں ہے جو یا رسول اللہ کہنے والا سننی ہے جو صحیح العقیدہ ہے جو مستق کی خدمت کر رہا ہے وہ عالم ہو تب وہ شیخ ہو تب ہم اس کی جوتیوں کا اپنا سر کا تاج بنا سر کریں سمجھا رہی ہے اب یہ گھمکول شریف کے پیس سب بیٹھے ہیں رات دو بجے بھی گھمکول میں چلے جا تو وہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے سال کے کسی وقت گھمکول چلے جا وہاں لا الہ الا اللہ کی صدائیں گھونج رہی ہوتی ہیں لوگوں کا دلوں پر ذکر سے ضرب لگائی جا رہی ہوتی ہیں لوگ گھمکول جاتے ہیں آتے ہیں تو اللہ کا ذکر کی عادت ڈال کے آتے ہیں سمجھا رہی ہے یہ خانقائی نظام ایک ٹروسس ہے تمہیں کیا بتا کہ یہ ہے کیا اچھا تو یہاں پر اللہ نے فرمایا ہم نے امیوں کے پاس رسول بیجا تاکہ وہ انہیں کتاب و حکمت کا علم سکھیں اب یہاں پر بھی لوگ کہتے ہیں امیوں کے پاس بیجا ان میں سے بیجا لیکن اگلی بات نظر نہیں آرہی لیکن یہ انہیں کتاب و حکمت کا علم سکھائے آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں اگر حضور کے لیے بھی وہ ایمانہ لیا جائے جو عام لوگوں کے لیے لیا جائے گا تو کیا کہا جائے گا امیوں کو پڑھانے کے لیے یعنی ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے ان کو بھیج دیا جو خود بھی پڑھنا نہیں جانتے ماذا اللہ یہ مانا لیا جائے گا نہیں امیوں کے پاس بھیجا امی رسول ان میں سے بھیجا تاکہ وہ انہیں کتاب و حکمت کا علم سکھائے جب تجھے امی کہا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا ان پڑ بے پڑا جسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا لیکن جب حبیب کے لیے امی کا لفظ آئے گا اگر وہاں پر یہ معنی کی یاد آئے تو سوال تو آئے گا علمِ قرآن کس کی زبان سے مصطفیٰ کی زبان سے علمِ حدیث کس کی زبان سے مصطفیٰ کی زبان سے علمِ تفسیر کس کی زبان سے مصطفیٰ کی زبان سے علمِ قرب فقہ کا جو علم ہے وہ کس کی زبان سے مصطفیٰ کی زبان سے آج اگر لنکن یونیورسٹی لنڈن میں جاؤ دنیا کے پیشت قانوندالوں کے نام لکھے ہیں پروفیسر صاحب آج بھی لنڈن کی لنکن یونیورسٹی میں یہ لکھا ہے اس دنیا کا سب سے کامیاب قانوندال رسولوانوں کا نبی محمد رسول اللہ میڈیکل میں پی ایچ ڈی ہو رہی ہے اس بات کے اوپر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے جو کوئی ترشاد کرمایا کیسے بتایا کہ آج جو سائز آج اتنی تحقیق کے بعد جہاں پہنچ رہی ہے رسول اللہ نے پہلے بتا دیا پھر ماں کالا و ماں یکون کی خبریں دیکھو جو ہو گیا حضور وہ بھی بیان کر رہے ہیں جو ہونا ہے حضور وہ بھی بیان کر رہے ہیں قیامت میں کیا ہونا ہے حضور یہ بھی بیان کر رہے ہیں بلکہ حضور اپنے صحابہ میں دو کتابیں لا رہے ہیں کہہ رہے ہیں میرے صحابہ دائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں سب جھنتیوں کے نام ہیں بائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں سب جہنمیوں کے نام ہیں اتنا وسیع علم اور پھر امی اور امی کا معنی جو کس پہ پڑا اب سوال یہ ہے پھر یہاں کیا کہا جائے گا کہا امی کا معنی یہ ہے جو کسی سے پڑا نہ ہو اب سوال یہ ہے اگر کسی سے پڑا نہیں تو اتنا علم آیا کہاں سے اگر پڑا ہی نہیں تو اتنا علم آیا کہاں سے اللہ ورماتا میں بتاتا ہوں فَأَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَقُلْتَحَلَمْ حبیب جو نہیں سکھا دیتے وہ اللہ نے حبیب کو سکھا دیتے کبلہ صاحبزادہ عدنان قادری صاحب بیٹھے ہیں حضرت مجھے سمجھ نہیں آتے ہیں مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتے ہیں اتنے چھوٹے ترازوں میں تولتے ہو یار نبی کو علم غیب ہے یا نہیں ہے سمجھ آئی ہے؟ نبی کو علم غیب ہے یا نہیں ہے؟ اب میں بولوں کہ یہ احمد رضا قادری نات خوان ہے اگلا پوچھے نات پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ سمجھ آئی؟ میں بولوں گا نا پیدائشِ بدو جب نات خوان ہے تو نات پڑھ سکتا ہے نا سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جب نات خوان ہے تو نات پڑھے گا اب بات یہ ہے نبی کو علم غیب نہیں میں نے کہا آپ کے علم کا سورس مدرسہ آپ کے علم کا سورس سکول آپ کے علم کا سورس یونیورسٹی جو آپ نے کبھی دیکھی نہیں آپ کے علم کا سورس کالج بتاؤ نبی کے علم کا سورس کیا ہے؟ نبی کے علم کا سورس ہے وہی اب وہی کا تعلق عالم دنیا سے ہے یا عالم غیب سے؟ وہی کا تعلق عالم دنیا سے ہے؟ آپ بات پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں سٹیج والے شیخ المشایق بل کے بیٹھے ہیں بتاؤ جن سب چیزوں کا تعلق عالم دنیا سے ہے اور وہی کا تعلق عالم غیب سے ہے اور نبی کے علم کا سورس وہی ہے اور بھائی جان یہ کہنے سے پہلے نبی کو علم غیب نہیں یہ تو سوچو نبی کا علم کا تو آغاز ہی عالم غیب سے ہوتا ہے وہی کا تعلق عالم غیب سے ہے تو نبی کا علم کا آغاز ہی عالم غیب سے ہو رہا ہے سرِ عرش پر ہے تیری گزر اس کا ایک معنی پتہ کیا ہے کہ سرِ عرش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ادنان قادری صاحب ایسے نہیں ہے اور اللہ نہ کرے کہ ایسے ہو جائے لیکن کسی کو ذرا سی وزارت مل جائے نا ذرا سی وزارت مل جائے آپ کے علقے میں آپ کے لوگ ووٹ مانگنے آتے ہیں نا جب وزارت مل جائے تو دیکھتے بھی نہیں ویسے گھر آئیں گے بچے کا کیا حال ہے بلکل ٹھیک ہے ابو کیسے ہیں تین سال پہلے فوت ہوگے لاسٹ ٹھائی ماہ پچھلے الیکشن میں آئے سمجھائی پھپی کیسی ہے پھپی کو بخار تو نہیں ہوتا ٹھیک ہے اتنی تفیل پوچھیں گے ذرا سی وزارت مل جائے آت آتے ہیں نہیں سمجھائی لیکن یا رسول اللہ اتنی پلندیوں پہ پہنچنے کے بعد بھی اپنے غلاموں کو نہیں بھونتا سر عرش پر ہے تیری گوزے دل عرش پر ہے تیری نظر دیوار کے پیچھے مدینہ سے پنڈی اور یہ کیا ہے ملکو تمہat سر عرش تھے جیز Bernie آپ پہ پہ compete کو انگیش ہیں ہمانے پہ West ہمانے پھٹا عرش پر ہے ہمانے پس نعمر کے پیچھے ایک بار کولا کرو 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 اہل دو ہے رضا کرو کرو اہل دو ہے رضا بس بلا بے میری بلا اگر آئے اپنے قریب کا کسی کو بان شہی بلاز کسی کو حصت بلاز کسی کو شارت بلاز کسی کو دولت بلاز ہمیں ناز ہے کنے قرارو اگر آئے قریب کا ہمیں گر آئے ہمیں گر آئے میں تو ویسے بھی فی سبیل اللہ پڑھواتا ہوں میں گدا ہوں اپنے قریب کا میں کہنا ہوں اپنے قریب کا میں کہنا ہوں اپنے قریب کا اپنے قریب کا یہ دیکھو ادھر رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ سات ابو بکر ہیں یہ سات عمر ہیں سمجھائی یہ سات ابو بکر یہ سات عمر اب اس سات پہ کوئی بولے اس کی بہنگ وہاں پہنچے گی سمجھائی جو وہاں سے ہو جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں وہاں نہیں جو وہاں سے ہو یہاں کے ہو جو جاہاں سے ہو یہی آگے ہو جو جاہاں نہیں وہاں نہیں جلدی سے بات سنو بات شروع کہاں سے ہوئی تھی کہاں سے شروع ہوئی تھی امی اللہ حافظ بیٹھ جائے بات آپ آنے والے بیٹھ جائیں اچھا سمجھائی ہے نہیں سمجھائی ہے نہیں کہاں امیوں کے پاس بھیجا رسول امی ہے کہاں جب امی کا معنی باقیوں کے لئے آئے گا تو یہ آئے گا جو پڑھنا لکھنا نہ جانتے ہوں جب حبیب کے لئے آئے گا تو یوں آئے گا جو دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو کہاں دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو کہاں جو دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو جس کو اللہ نے سب کچھ پڑھا اور سکھا کے بھیجا ہو سمجھ آئی ہے جس کو اللہ نے سب پڑھا کے بھیجا ہو اور سب سکھا کے بھیجا ہو یاد رکھنا میرے مصطفیٰ اس دنیا کے سب سے بڑے عالم بن کے آئے ہیں خود فرماتے ہیں انما وعست معلم ہیں میں معلم بن کے مبوس کیا گیا ہوں ایک عالم ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ عن کرتا ہے وما ینتکو ان الحوا انہو الا وحیو یوہا یہ اپنی مرضی سے کچھ کہتا ہی نہیں یہ جو کہتا ہے وہ میری وحی ہوتی ہے اور میرا نبی وہ ہے جس کی ایک ایک بات کو اللہ اول کر رہا ہے یہ غلط بات کر ہی نہیں سکتا یہ خدای کا سب سے بڑا عالم ہے اللہ اکبار میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں تھوڑا سا آگے چلنا ہے بس پھر بات ختم کرنی ہے اللہ برماتا الرحمن ورحمن علم القرآن جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا یہ پہلی آیات شانِ رسالت پہ ہے الرحمن ورحمن یہاں محدث ابن جوزی نے بھی کہا شابط الحق محدث دیلوی نے بھی کہا یہاں لاؤتن بغدادی نے بھی کہا یہاں امام کرتبی نے بھی کہا امام خازن نے بھی کہا اور دیگر کئی ممصرین اس بار کلام کرتے ہیں کہ یہ پہلی آیات شانِ رسالت میں الرحمن وہ رحمن علم القرآن جس نے حضور کو قرآن سکھایا خلق الانسان یہاں فرمایا انسان سے مراد محمد رسول اللہ علمہ البیان پھر جس نے محمد رسول اللہ کو بیان سکھایا محدث ابن جوزی امام کرتبی کہتے ہیں علمہ الدین بغدادی خازن میں کہتے ہیں کہ یہاں خلق الانسان میں انسان سے مراد حضور ہے اور علمہ البیان سے مراد ہے اللہ نے حضور کو بیان سکھایا بڑی غور سے سننا چند منٹ باقی ہیں گفتگو کے پھر علمہ علمہ الدین بغدادی کہتے ہیں خازن میں کہ انسان سے مراد خلق الانسان میں انسان سے مراد حضور ہے اور علمہ علمہ الدین بغدادی کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے تمام خبر حضور کو عطا کر دی اولین و آخرین کے تمام خبریں ما قانا و ما یقون کا تمام علم اللہ نے حضور کو عطا کر دیا حضور نے اس کا کچھ حصہ بیان کیا ہے یہ جو اتنا علم مستویٰ ہے کہہ رہے ہیں حضور نے ابھی کچھ حصہ بیان کیا ہے یہ تو جھلک ہے جھلک کچھ حصہ بیان کیا ہے یہ تو اتنا علم مستویٰ ہے نا جو تمہیں ابھی عظم نہیں ہو رہا یہ تو بھی کچھ حصہ ہے اصل علم مستویٰ تو اس سے بھی زیادہ ہے بڑے غور سے بات سوئے الرحمن میرے مشہد کریم تشریف فرمائے گھمکول چریف کے عظیم سجادہ نشین پیر حبیب اللہ شاہ صاحب مددہ جللہ علی جلوہ گر ہے علماء سٹیج پہ بیٹھے ہیں پیر عدران صاحب بیٹھے ہیں بڑے غور سے ان بات کو قصد سننا ہے آپ حضرات میں جو مجمع میں بیٹھے ہیں الرحمن وہ رحمن علم القرآن جس نے حضور کو قرآن سکھایا اب حضور علیہ السلام کو قرآن کس نے سکھایا اللہ نے اب یہ قرآن ہے کیا اللہ تعالیٰ ورماتا ہے کہ زمین و آسمان کا کوئی غیب ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو الرحمن علم القرآن ذہن میں رکھنا ساتھ فرمایا زمین و آسمان کا کوئی غیب ایسا نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو وَلَا رَتْبِينَ وَلَا يَعْبِسِلْ اِلَّا فِي قِطَابِ مُبِينَ دنیا میں کوئی خوشک چیز ایسی نہیں ہے اور کوئی تر چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو عالی حضرت کہتے ہیں اور دیگر مبصری نیاں پر کلام کرتے ہیں کہا کہ یہ قرآن کی فصاحت ہے دنیا میں جتنی چیزیں اگزسٹ کرتی ہیں یا خوشک ہیں یا تر ہیں سائنس بھی کہہ رہی ہے نا ہر چیز یا لیکوٹ میں ہوگی یا جو ہے سالٹ ہوگی سالٹ ہوگی یا لیکوٹ ہوگی ہر چیز میں یا سالٹ کا حکم آئے گا یا لیکوٹ کا حکم آئے گا ہر چیز خوشک یا تر کے حکم میں ہے اس لئے اللہ نے کہا کوئی خوشک چیز یا کوئی تر چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی قرآن میں موجود ہے اور ہر بڑی سے بڑی چیز بھی قرآن میں موجود ہے ہر چیز کا واضح بیان اس میں موجود ہے چاہے قدیم علوم ہو چاہے جدید علوم ہو ہر علم قرآن میں موجود ہے حضور نے فرمایا میری امت کے علماء قیامتہ قرآن سے زہراب ہوتے رہیں گے لیکن اس کا اجائے بات ختم نہ ہوں گے یہ آخری آٹھ سے دس منٹ ہے جنہیں مجھے آپ کی بھرپور توجہ چاہیں گے سمجھے بات کو کہا کہ قیامتہ قرآن سے زہراب ہوں گے ہر علم اب یہ دنیا آج اس تک پہنچتی صرف علوم قرآن کی طرف ایک منٹ میں اگر اشارہ کرو ہمیشہ سے سائنس میں اس بات پر اختلاف رہا کہ یہ دنیا کیسے قائم ہوئی تحقیق کرتے نئے نظریات پیش کرتے وہ پیچھے ہو جاتے اور نظر آخر سائنس ایک بات پر متحد ہوئے جو تصور آئنسٹائن نے پیش کیا کہ یہ دنیا ایک بننے سے پہلے گیسز کا مجموعہ تھی پھر آئنسٹائن کہتا ہے زمین و آسمان صاحب ایک جگہ پر تھا گولہ نمہ تھا کہا پھر ایک بڑا دھماکہ ہوا جس کو سائنس نے پک بینک کا نام دیا جس کے بعد زمین اپنی جگہ پہ آگئی آسمان اپنی جگہ پہ چلا گیا اب سکران قریم میں اگر توجہ دو سورہ قصصیلت کی آیت نمبر گیانہ کو دیکھو آئنسٹائن کہہ رہا ہے کہ دنیا بننے سے پہلے گیسز کا مجموعہ تھی اللہ تعالیٰ برماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اس حال میں کہ وہ دخان تھا وہ دھوان تھا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ قرآن اس لیے وہ آئے کیونکہ سائنس کی گزا قرآن کو سائنس کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ قرآن کی شان ہے کہ سائنس آج جو تحقیق بیان کر رہی ہے قرآن ساڑھے چودہ سو سال پہلے بیان کر چکا ہے کہا کہ یہ دنیا جو ہے یہ دخان تھی آسمان کی طرف متوجہ ہوا جب وہ دخان تھا پھر آئنسٹائن کہتا ہے کہ بگ بینگ ہوا اس سے پہلے زمین و آسمان اکٹے تھے اللہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے قرآن میں بتا رہا ہے کیا کافروں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ یہ زمین و آسمان اکٹے تھے اور ہم نے علم و علیہ دا کیا سائنس کا طالب علم کے لیے یہ بات نہیں ہے سائنس کا یہ چپٹر پر کبھی کہتا ہے صدق اللہ العظیر سمجھا رہی ہے سائنس آج جن باتوں کی طرف پہنچ رہی ہے اب قرآن میں اللہ تعالی نے قافروں کا طویل موضوع ہے اس طرح ہم نہیں جاؤں گا ایک بات کر دو قافروں کے ایک اختلاف کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی اتنے لوگوں کو دنیا کے بے جانے کے بعد زوارہ زندہ کیسے کرے گا پھر اختلاف یہ تھا کہ اگر زندہ کر بھی لے گا تو پہچان کیسے کرے گا اللہ تعالی نے پہچان کا جواب دیا اور قرآن میں برمایا کہ یہ بات کرتے ہم پہچانیں گے کیسے اللہ تعالی قرماتا ہے کہ ہم تو ان کے انگلیوں کے پوروں کو بھی درست کرنے پہ قادر ہیں آج سے چار سو سال پہلے ڈوکٹر اتر قسیم صاحب یہ بات سمجھنا لگتی کہ اللہ تعالی نے یہاں یہ کیوں نہیں برمایا کہ ہم ان کے چہرے ٹھیک کرنے پہ دوبارہ قادر ہیں یہ کیوں نہیں برمایا کہ ہم ان کے وجود دوبارہ سارے پہچان کے لیے ٹھیک کرنے پہ قادر ہیں یہ کیوں برمایا کہ ہم ان کے انگلیوں کے پوروں کو دوبارہ ٹھیک کرنے پہ قادر ہیں لیکن آج یہ بات سمجھا سکتی ہے آج سائنس کہہ رہی ہے کہ اس دنیا میں دو شکلوں کے ایک شکل کا دو لوگ ہو سکتے ہیں ایک آواز کا دو لوگ ہو سکتے ہیں لیکن ایک فنگر پرنٹ کے دو لوگ نہیں ہو سکتے ہیں جو مر کے ان کا بھی فنگر پرنٹ ریپیٹ نہیں ہو سکتا اتنا اعتماد ہے کہ بہار دنیا میں اب ہمیگریشن میں پاسپورٹ چیک نہیں کرتے کہتے ہیں اس مشین پر انگلی لگاؤ فنگر پرنٹ سے چیک کرتے ہیں انہیں یقین ہے کہ اتنا فنگر پرنٹ کسی اور کا نہیں ہوگا فنگر پرنٹ کا اس پرنٹ کا اور بندہ نہیں ہوگا کاری شاید محمود انگلینڈ سے واپس آتے ہیں پھیر پاؤنٹ لے کے آتے ہیں لوگر میں رکھتے ہیں دالہ نہیں لگاتے ہیں فنگر پرنٹ لگا دیتے ہیں انہیں یقین ہے کہ کوئی دوسرا نہ تھوال اس فنگر پرنٹ کا آکے میری دولت لے لہی جائے گا دنیا آج سمجھ رہی ہے قرآن کا دالہ ویل یہ دیکھ کے بھی کہے گا صدق اللہ العظیم پہچال کا یہ لسکہ قرآن تو ساڑھے چوتہ سو سال پہلے بیان کر چکا سمجھ آگئی اب جب قرآن میں ہر خوشک و ترقہ موجود ہے قرآن میں ہر جدید اور قدیب موجود ہے قرآن میں ہر قبیر اور صغیر موجود ہے اور قرآن کی نصبتہ رہی ہے قرآن میں ہر غیب موجود ہے اب جب عطا رسول اللہ کو قرآن کس نے پڑھایا اب اگر کوئی قرآن پڑھنا چاہے یہاں اتقام علمات المحمدی العالی میں داخلہ لے کیا سارا قرآن کا علم پڑھ لے گا نہیں جتنا یہاں ہوگا یہاں پڑھ لے گا پھر لاہور جامعہ نظامیہ میں چلا جائے کیا سارا پڑھ لے گا نہیں جتنا وہاں ہوا وہاں پڑھ لے گا پھر کراچھو جامعہ نائمیاں میں چلا جائے کیا وہاں سارا علم پڑھ لے گا نہیں جتنا وہاں ہے وہاں پڑھ لے گا پھر جامعہ اثر میں چلا جائے کیا سارا علم پڑھ لے گا نہیں جتنا وہاں ہے وہاں پڑھ لے گا پھر پر علی شریف میں چلا جائے کیا وہاں پر قرآن کا علم پڑھے کیا سارا علم پڑھ لے گا نہیں جتنا وہاں ہے اتنا وہاں سے پڑھ لے گا لیکن جس کو اللہ پڑھائے اور پھر یہ نہ پرمائے وہ رحمال جس نے قرآن میں ہر غیب رکھا لیکن تھوڑا تھوڑا حبیب کو سکھایا نہیں کہے الرحبان علم القرآن رحمال جس میں حبیب کو قرآن سکھایا میرے ملہ جی یہ وہی قرآن ہے جس میں ہر غیب موجود ہے جس میں ہر علم موجود ہے سکھا لے والا اللہ ہے پھر ہم کیوں لائے کہے کہ جس ساتھ کو اللہ نے ہر علم ہر خیب ہر خبر دے دی وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی سمجھ آئی کیا اگلی بھی گئی اللہ خواہ کھا ہے کیا بات ہے میرے مصطفیٰ کی کیا بات ہے میرے مصطفیٰ کی اب کہا گی یہ کہ اللہ نے ہر ایک کو نہیں سکھایا میں نے کہا آپ کو اللہ نے قرآن سکھایا اللہ نے حضور کو سکھایا حضور نے صحابہ کو سکھایا صحابہ نے تابعین کو سکھایا انہوں نے تابع تابعین کو سکھایا کرتے 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 آپ کو آپ کو استاد نے سکھایا ہمیں ہمارے استاد نے سکھایا سمجھ دائیں اب آخری بات کہا کہ اس طرح ہر حافظے قرآن کو علم غیب ہونا چاہیے اگر قرآن میں ہر علم ہے تو جس کو توازیر سولہ تسو توازیر پڑھ لیں ہر علم غیب اس کو بھی ہونا چاہیے اب بات یہ ہے اللہ تعالی خود بیان فرما رہا ہے اللہ تعالی خود ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ میرے حبیب علیہ السلام لوگوں کے لئے وہ بیان کریں سورہ ناحل میں فرمایا جو ان کی طرف نازل کیا گیا یہاں پر امام اہل سنو امام احمد رضا خان بریل بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے واضح ہو گیا اس سے یہ بات واضح ہے ہر چیز کا روشن بیان قرآن میں موجود ہے اور سارا علم اللہ حضور کو عطا کر چکا ہے لیکن آلہ حضرت کہتے ہیں حضور نے لوگوں کے آگے اتنا بیان کیا جتنہ ان کو تبلیغ کے لئے اللہ نے بیان کرنا ہے یعنی لوگوں کو وہ بتایا ہے جتنی اجازت تھی لوگوں کے آگے بیان کرنے کے لئے باقی سارا علم حضور کے پاس ہے حضرت عبداللہ بن عمر ارشاد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کو ابن عبی حاتم نے بھی اس کا نقل کیا اور دور منصور میں امام سیوتی نقل کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ نے حضور کو ہر چیز کا واضح علم دے دیا واضح بیان سکھا دیا لیکن لوگوں کی طرف حضور نے وہ بیان کیا جو لوگوں کے لئے نازل کیا گیا تھا پتہ جناب ایسے ہر علم اللہ نے مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھا دیا ہے میرے مصطفیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان سے آئے کہ ساری خلقت میں سب سے زیادہ صاحب علم بن کے آئے سب سے زیادہ صاحب علم بن کے آئے وہ بھائی سیدھی بات ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے پوچھا محراج کو یہ ملائے اللہ کس بات پہ جھگڑ ہے میں نے کہا انتہا اللہ پھر حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے قریب بولایا اپنا دستِ قدرت جیسے اس کی شان کے لائک ہے اللہ نے میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا حضور علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ترمزی کی اور مشکات کی حدیث ہے میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا حضور علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رئیت ربی فی احسانی صورتن میں نے اللہ کو دیکھا اور بڑی سونی صورت میں دیکھا اب بتاؤ آلہ حضرت کہتے ہیں سب سے بڑا غیب اللہ ہے نہیں چھپا اس سے خدا ہی چھپے گی نہیں سانگی اور کوئی غیب کیا آپ سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا آپ پہ گڑو رہ دوروت میرے مصطفیٰ علیہ السلام اس کائنات کے سب سے بڑے عالم ہیں سب سے زیادہ صاحب علم میرے مصطفیٰ ہیں میں علم غیب پر گھنٹوں کلام کر سکتا تھا لیکن میں صرف ایک جملہ کہا عجیب ہاں فضائل کے لئے علم غیب تو ہم بیان کرتے تھے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے آلہ حضرت نے مطاف میں بیٹھ کے پورا رسالہ لکھ دیا ایک سوال کے جواب میں سمجھ آئی فضائل کے طور پہ تو ہم بیان کرتے تھے کرتے ہیں اور مرتے دم تک کرتے رہیں گے قبر میں بھی جب پرشتہ پوچھیں گے کہ بتائیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا تو اللہ کرے ہم کہیں ہم کہتے تھے سرِ عرشبر ہے تیری گزر دلِ عرشبر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شئے نہیں وہ جو تجھ میں آیا نہیں لیکن یہ سوال تو بڑا عجیب ہے کہ نبی کو علم غیب ہے یا نہیں ہے میں نے بتایا کہ جب نبی کا علم ہے وہی سے اور وہی کا تعلق ہے ہی عالم غیب سے تو یہ سوال بنتا ہی نہیں اللہ اس میں فلکہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالی ہمارے شیخ قامل کو امر دراز بالخیر عطا فرمائے یہ فیضان جالی رہے انشاءاللہ اللہ تعالی گھمکول شریف کے فیض میں برخت عطا فرمائے اللہ تعالی گھمکول شریف کے گمبت کو تا صبح قیامت چمکتا رکھے اللہ تعالی زندہ پیر کے فیضان کو زندہ رکھے اللہ تعالی زندہ پیر نے جو لوگوں کے دلوں کو اللہ کا ذکر سے آباد کیا اس پر اللہ تعالی زندہ پیر کی بلندی دراجات ہوتی رہے انشاءاللہ اللہ تعالی حضرت خاز عبدالکریم حضرت خاز عبدالرحمن حضرت خاز حبیب الرحمن رحمت اللہ تعالی کے فیض کو جاری رکھے اللہ تعالی ان مشایخ کو بلندی دراجات عطا فرمائے اللہ تعالی ان مشایخ کی خدمات دین کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ہمارے مرشد کی قیادت میں ان مشایخ کے خدمت دین کے مشن کو لے کے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آٹھ جون سالانہ اور شریف ہے اس کی تیاری آگ سب نے کرنی ہے جہاں جہاں مجھے سنا جا رہا ہے آٹھ جون کی تیاری شروع کر دیتے آٹھ جون کو فقید المثال اجتماع انشاءاللہ اللہ کے کرن حضور علیہ السلام کی رحمت اور سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ قصد کا انشاءاللہ یہاں پر ہوگا انشاءاللہ ہر سال کی طرح عالمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد ہوگا آپ سب حضرات اسرس کا خود اشتہار بن جائیے یعنی ایک دوسرے کو دعوت دیتے رہیے اور اس کی ہر جگہ پر تشریر کیجئے اپنے اپنے علاقوں میں اور سنگیوں کو کافلوں کی صورت میں آٹھ جون میں یہاں لانے کی تیاری کیجئے علماد المحمد علاری کے اب انشاءاللہ امتحانات ہوں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ یکم مہے سے لے کے انشاءاللہ یکم جلائے تک داخلوں کا سلسلہ کھلا رہے گا اس دفعہ بچوں کو لیا جائے گا اور ان کے انشاءاللہ پرسنیج کا اعتبار سے انشاءاللہ جو ان کی میٹرک میں ہوگی کیونکہ آگے ہمیں جو نساب سے اس میں وہ درکار ہوگا تو اس کو دیکھتے انشاءاللہ ان کا وہ قبول کیا جائے کہ مدرسے کے لئے اس وجہ سے جو دنیا بھر میں سن رہے ہیں کیو ٹی وی پہ یا یہاں پر آپ موجود ہیں اصل خدمت دین آپ کی یہ ہوگی کہ آپ اپنے بچوں کو اللہ کے دین کا عالم بنانے کے لئے وقف کریں سمجھا گئی ہے یہ اصل دین کی خدمت ہوگی نعرے تو لگاتے ہیں جان قربان مال قربان سب قربان تو سب سنگی خود بھی اور اپنے عزیزوں کو بھی اس بات کے تلقین کریں کہ اپنے میٹرک پاس بچے میٹرک پاس ہونا شرط ہے میٹرک پاس بچے جو ہے وہ یہاں پر درس نظامی کی تعلیم کے لئے جو ہے ان کو روانہ کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی خدمت کی تعفیق عطا فرمائیں اللہ لنڈی کوتل شریف کو بھی ہمیشہ قائم رکھیں اور حضرت شیخ قل رحمت اللہ علیہ وہ بلندی یہ تلاجات عطا کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے اجداد سے لے کر ان تک اور آج تک ان کا جو فیض ہے اس کو تا صبح قیامہ جو ہے وہ جاری رکھیں زمار روڑ اتنان قادری اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہے ایک لفظ میں نے حضف کر دیا وہ ہمارے بھائیو والی بات ہے آپ اس میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے وہ مزید عزت اور برقت اور رحمت سے نوازیں دورانے گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو میں صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور یہ یاد رکھیے گا میں نے جیسا پہلے کہا کہ تو ہم بیان کرتے ہیں دورانے گفتگو اگر ہمارے گفتگو تو جو ہم اپنے مجھے انگیزیں یا جب ہم پیش کردنا ہے یہ نحن کو گفتگی کہ ہم اپنے مجھے انگیزیں اگر نیزیں کے لئے کچھ ہم نیزیں انگیزیں بھی انگیزیں تو ہم جانے مجھے اپنے گفتگو اور جنگ فرحام جنگ نوازلی نمید کے لئے زیادہ میں جانے کے لئے کا وکائے کا احمق آپ نمی تک محمدہ رسول اللہ مجلی عادت محمدہ رسول اللہ کہ we have to tell our youngsters our believe that what we believe on them on the family of rasul allah that what we believe on that whenever we speak we only defend our belief we only give the answers which are been asked on what we believe we never speak for extremism we always tell our people that never go to extremism never take the law in your hand and we tell our people and we'll کہتے ہیں کہ اس کے چیزے لیو جانے کی آئمان ہے کہ ہم نے دول کیا ہے لیکن اینجا پر آئی ریقی و ہماری اسی طریق ویمانی میں مکٹا ہے اور وہاں سے مہاری کرنے۔ ہم ہمیں کہ کیا کہ ہمیں نہیں کروئے بڑھا۔ ہمیں اسلامی کسی کو تلیم کروئے بڑھا ہے۔ اسلامی کا بھی نہیں کروئے بڑھا بڑھا تلیم کروئے بڑھا ہے۔ اسلامیں کا نہیں کہنا نہیں کا کیا کیلئے عنہ کیا ٹھیک ہے کیا جاپ 우� government سے پر پر marchاظ اور احیان کو پوری wydaje پھرچner اور بائس پہجاس کرلے کے کام بے مناسب یہا پشیقہ ہیں bear wے مجرد سے پیٹ کرلے کے ساتھ پر اس کرسکہ لاساں رہے ایک ہسے هناurgence کیا پہجاس کرلے کے اوپے کیا کہ شحم committed same thing not fighting but we can take him to the law and we can take him in the court of law and then we can prove our belief that what we believe whether it is in anywhere in the world we also say that muslims who live in non-muslim countries they should be ambassador of islam they should not go to extremism and they should not listen to anyone who is a hate and speaking for extremism if they see someone who is trying to create extremism who's trying to tell people to take law in your hand and who's trying to convince people to take the law in hand and harm people you should go and report that credit to the police that the person is trying to spread extremism because islam is the religion of peace and muhammad rasulullah is merciful all of the creation not only for muslims he's not only merciful muslims he's mercy for all of creation and my last word whenever we talk to muslims who live in non-muslim countries we tell them be a civic citizen be a peaceful citizen take care of human rights and don't be a crim go to the crime don't go to drugs try to be a civic citizen and prove that muslim is a person who has good character and he's a civic peaceful citizen but when we speak in our country especially like i'm saying thousands of the youngsters are sitting here today 22nd april 2024 thousands of youngsters are sitting here and millions of people are watching on ai right now remember when we stay in our country non-muslims also stay over here people with other beliefs with other religions they also live in this country we have to protect their life we have to protect their assets we have to protect their dignity and this is not what i am saying this is what muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said someone asked seyyidana muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam that ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam o prophet of allah subhanahu wa ta'ala ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tell me who is who is muslim what did muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam replied huzur alayhi wa sallam said muslim is safe keeper of others life others assets and others dignity oh you people who say that we are muslims and say you are living in islamic country you have to uphold this promise of rasulullah sallallahu alayhi wa sallam that muslim is a safe keeper of others lives whether he is a muslim or he is a not muslim he is muslim is safe keeper of others life others dignity and others assets allah ta'ala hum sab ko dhin ke aster rooh allah subhanallah 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 nabye kreem sallallahu alayhi wa sallam کے عشق میں سرشار ہو کر کیا خوبصورت علمانہ خطاب آج ہم نے سنا ہے جنابِ عالی حضرت کے کلام سے مزین یہ خطاب جنابِ عدی شاید اللہ